میری آنکھ کھلی تو رات کا نہ جانے کونسا پہر تھا میں نے دیکھا آسم کمرے میں نہیں تھا میں بستر سے اٹھی اور باہر کونے والے کمرے سے انسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی میں یہ آوازیں سنکا رائستہ سے اسی طرف جانے لگی تب ہی میں نے دیکھا آسم کسی عورت سے باتے کر رہے تھے میں جانتی تھی کہ وہ کسی عورت کے چکر میں ہیں مگر آج اس عورت کو ان کے ساتھ دیکھا تھا کاش یہ سب دیکھنے سے پہلے زمین پھاٹ جاتی اور اس میں میں سما جاتی میں نے دیوار تھامی ورنہ گر جاتی ایسا کیسے ہو سکتا ہے نہیں نہیں مجھے کچھ گلت فہمی ہو رہی ہے مگر سب کچھ صاف اور سامنے تھا وہ دونوں پاس بیٹھے باتے کر رہے تھے میں پر مشکل اپنے کمرے تاک آئی مجھے زور کا چکر آیا میں وہی گر گئی تھی میں نے جب سے اوش سنبالا تھا اپنے امی ابو کے علاوہ کسی کو اس گھر میں نہ دیکھا تھا میں ان کی اکلوتی اولاد تھی دونوں مجھ پر جان چھڑکتے تھے گھر میں طولت کی ریل پیل تھی امی ابو نے میری ہر خواہش کا خیر مقدم کیا تھا میں نے پیئے کر لیا اب امی کو میری شادی کی فکر رونے لگی انہوں نے رشتہ کرانے والی سے رابطہ کیا تھا اب روز کسی نہ کسی کا رشتہ آنے لگا تھا میری پائیسویں سالگیرہ پر ابو نے اپنی ساری پراپرٹی اور اپنا گھر سب کچھ میرے نام کر دیا مجھے سارے پیپر گفٹ میں دیئے کچھ ہی دنوں کے بعد ایک لڑکے کا رشتہ آیا جو امہ کو بہت پساند آیا لڑکا پڑا لکھا اور خوش شکل تھا اپنا گھر تھا اور آگے پیچھے کوئی نہیں تھا ہماری بیٹی راج کرے گی امی نے ابو کو سمجھا دیا کہ دیر نہ کریں ورنہ یہ رشتہ ہاں سے نکل جائے گا اس طرح ایک دن ہماری منگنی ہو گئی مگر اس دن ابو نے کہا کہ منگنی کے ساتھ نکاح بھی کر لیتے ہیں نہ جانے امی ابو کو کیا جلدی تھی خیر ہمارا نکاح ہو گیا دو ماہ کے بعد رخصتی تھی پیسہ پانی کی طرح ہم بہایا گیا تھا پھر جلد ہی وہ دن آ گیا جب مجھے رخصت ہو کر اپنے گھر جانا تھا میں دلہن بنی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کچھ دیر کے بعد وہ آ گیا میں بہت خوش تھی وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا ہم نے بہت سی باتیں کی اس نے مجھے بہت پیار دیا آسم کا ساتھ مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا وہ میری عزت کرتا تھا مگر کبھی کبار عجیب رویہ اختیار کر لیتا کبھی تو بہت پیار سے بات کرتا کبھی بات کرنا تک پساندنا کرتا ایک دن میں نے دیکھا وہ کسی سے فون پر باتیں کر رہا تھا میں قریب گئی تو چہر سے فون بند کر دیا اور مجھے زوردار تھپڑ مارا میں ششدر رہ گئی تم میری باتیں سن رہی تھی نہیں میں تو ایسے ہی آپ کے پاس بیٹھ رہی تھی ہائندہ اگر اس طرح میری باتیں سننے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا مگر میں اب بھی حیران تھی بھلا اتنی سی بات پر اپنی کوئی نئی نوے لیدلہن کو تھپڑ مارتا ہے آسم کی عرکتیں کچھ عجیب سی ہوتی جا رہی تھی کبھی کبھی میں اسے دیکھتی اور راتوں کو وہ اوپر والے پورشن میں چلا جاتا اس نے مجھے اوپر والے پورشن میں آنے سے منع کر رکھا تھا ایک رات میں اس کے پیچھے وہاں جا رہی تھی کہ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گسیٹا اور کمرے میں بند کر دیا سکتی سے کہا آئندہ اگر اوپر والے کمرے میں آئی تو تمہارا گلہ گونٹکا مارٹا لوں گا سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ وہاں کیا کرتا تھا میں اس سے بہت محبت کرتی تھی اس کی ہر بات مانتی تھی مگر وہ پھر بھی مجھے ایک بے جان چیز سے زیادہ درجہ نہیں دیتا تھا کچھ دنوں سے اس نے مجھے حکم دیا ہوا تھا کہ میں اپنا کمرہ الگ کر لوں یا پھر نیچے بستر لگا کر سویا کروں میں نے یہ بات بھی مان لی اب جب وہ کمرے میں آتا میں بس اس کے چہرے کو تکتی رہتی جب اس کا من کرتا مجھ پر مہربان ہو جاتا مگر پھر وہی اجنبیوں جیسا سلو کرتا میں نے ایک بار اپنی امی کو بتایا امی پہلے تو کچھ پریشان ہو گئی پھر مجھے کہا شروع شروع میں سارے مرد ایسے ہوتے ہیں تم اپنے پیار اور خدمت سے اس کا دل جیت لو پھر وہ تمہارا ہو جائے گا مگر یہ باتیں کسی سے مت کہنا خاص طور پر تمہارے ابو سے ورنہ وہ پریشان ہو جائیں گے ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں چھپ ہو گئی دل ہی دل میں سوچ لیا کہ آسم کو اپنا بنا کر رہوں گی مگر یہ میری بھول تھی وہ شخص انتہائی ظالم تھا اب تو اسے میری کوئی بات اچھی نہ لگتی ہر کام میں نقص نکالتا مجھے پوری طرح مارتا کئی بار اس نے کھانے میں نمک کامی یا زیادہ آنے پر مجھے پوری طرح پیٹا ایک رات میں نے دیکھا ایک عورت اوپر والی منزل سے اتر رہی تھی میں اس وقت تحجت پڑھنے کو اٹھی تھی میرے کمرے کی کھڑکی سے گیٹ اور سیڑھیاں صاف دکھائی دیتے تھے میں بہت گبر آئی اور آسم کو ڈونڈنے کے لیے باہر نکلی وہ بھی سیڑھیاں اتر کر آ رہا تھا آسم آپ نے دیکھا ابھی ایک عورت نیچے آ رہی تھی میں نے گبر آتے ہوئے لہجے میں کہا آسم کا چہرہ تن گیا آسم دیکھے نہ کون تھی وہ اچانک ہی آسم نے میرا موں پکڑ لیا اور پولا خبردار جو تُو نے آئندہ ایسی بکواس کی آسم میں نے خود دیکھا ہے میں بولی کچھ نہیں دیکھا تُو نے اگر یہ بات بھی اپنی زبان سے نکالی تو زبان کھینچ لوں گا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا میں سخت پریشان تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا میں کمزور ہوتی جا رہی تھی ایک رات میں نے دیکھا حسبے معمول وہ کمرے سے گائب تھا میں نے دیکھا کہ وہ واش روم میں بھی نہیں تھا میں نے ڈڑتے ہوئے کھڑکی سے باہر جنگ کا آسم گیٹ کھو رہا تھا اور ایک عورت اندر آتی دکھائی دی اس نے نکاب پہنا ہوا تھا اور اوپر والے پورشن کی طرف جانے لگی کچھ ہی دیر کے بعد آسم بھی اس کے پیچھے چلا گیا یہ دیکھ کر میری تو تکلیف تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی مگر میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی ہمی کو جب بھی کہتی وہ مجھے ہی سمجھاتی کبھی تو میں حیران ہو جاتی کہ وہ کیسی ماں تھی اپنی کلوتی بیٹی کو یہ سب برداشت کرنے کو کوئی کیسے کہہ سکتا تھا مگر میں چھپ تھی ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے ابو نے کئی بار مجھ سے پوچھا کہ کیا میں خوش ہوں میں ہمیشہ ہنسکر کہتی کہ ابا میں بہت خوش ہوں آسم ابو کے سامنے مجھ سے بہت اچھے طریقے سے بات کرتا تھا بس اس کی ایک یہی بات اچھی تھی اب میں بالکل پتھر ہوتی جا رہی تھی اس کی مار سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا میری پڑوسن ساجدہ سے میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی اسے سب پتا تھا کہ آسم کا سلوک میرے ساتھ کیسا ہے تب ہی وہ مجھے سمجھاتی کہ اپنی زندگی اس ظالم شخص کے پیچھے کیوں برباد کر رہی ہو واپس اپنے گھر چلی جاؤ گھر والوں سے بولو خلا لو تم کوئی گلی پڑی تھوڑی ہو مگر میں اسے ٹال جاتی میں اپنے ابو کو ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی اب تو روز کا ممول بان گیا تھا وہ عورت روز میرے گھر آتی اور وہ آسم سے باتیں کرتی وہ عورت کو کس طرح واپس چھوڑ آتا مجھے اس کا علم نہیں ہوا ایک بار میں نے گسے میں آ کر اسے پوچھی ہی لیا حس سے مجھے اوپر کیوں نہیں آنے دیتے میں کون سا تمہارا کچھ بگاڑ لوں گی بولا اپنی بکواس بند رکھو میرا گھر ہے جو مرضی کروں میں نہیں چاہتا کہ تم وہاں جاؤ اور بس تم نہیں جاؤگی مجھ سے زبان چلانے کی کوشش مت کرنا ورنہ انجام تم جانتی ہو میں چاہ کر بھی اس عورت کے بارے میں نہ پوچھ سکی مجھے اس سے خوف آتا تھا اس دن میری سالگیرہ تھی میں نے آسم کو بتایا اس نے کہا اس کا تو تمہیں کوئی خاص طوفہ ملنا چاہیے تب ہی وہ مجھے عذیت دینے لگا مار پیٹ شروع کر دی میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے میں نے کہا آسم میں انسان ہوں تم مجھے کیوں مارتے ہو میرا قصور تو بتا دو اسی رات میری سالگیرہ کا توفہ دینے کے لیے اچانک ابو ہمارے گھر آگے گھر کے سامنے ہی وہ کھڑے تھے کہ ان کو میرے چیخنے کی آوازیں سنائی دی ابو باہر کھڑے سب سن رہے تھے وہاں سے ایک آدمی نے ابو کو دیکھا تو بولے صاحب کیا سن رہے ہو پتہ نہیں کس بدبخت نے اپنی بچی سے ظالم کو دے دی ہے یہ تو روز کا ممول ہے جس دن اس لڑکی کی چیخوں کی آوازیں نہیں آتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں لڑکی مار تو نہیں گئی اللہ نہ کرے ابو کے مو سے نکلا اور گبراہٹ میں وہاں سے چلے آئے گھر پہنچے تو امی کو فون پر کسی سے باتیں کرتے سنا کس سے بات کر رہی ہو ابو کے پوچھنے سے پہلے امی نے بتایا کہ کسی سے نہیں بس بیلا کو کال کر رہی تھی تو بات ہوئی اس سے ہاں ہو گئی آپ کو سلام کہہ رہی تھی ابو نے امی کو کچھ نہ بتایا وہ سوچ رہے تھے شاید انہیں گلت فہمی ہوئی ہے بلا بیلا کو اگر کچھ تکلیف ہوتی تو وہ کیا مجھے یہاں اپنی ماں کو نہ بتاتی اتنا ظلم کیوں برداشت کرتی میں اس ظالم انسان کا رویہ برداشت کرتی رہی مگر آج جب میں نے اس عورت کو اپنے گھر میں دیکھا تو میری حالت بری ہو گئی چلا کر بولی اممہ تم یہاں کیا کر رہی ہو اممہ نے مجھے دیکھا تو بجائے شرمندہ ہونے کے مجھ پر چلانے لگی بیٹی ماں تو بول مجھے ماں نہیں ہوں میں تیری تب ہی میں نے ابو کو بھی فون کر کے بلالیا تھا اممہ کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ابو یہاں آ سکتے ہیں ابو نے آسم کو زور کا دکھا دیا وہ زمین بوس ہو گیا آگے آ کر ابو نے امی کو بالوں سے پکڑا بد ذات عورت اپنی ذات دکھا دینا تُو نے آخر اپنی عمر تو دیکھی ہوتی تجھے آسم ہی ملا تھا ابو انہیں مارتے جا رہے تھے میں نے دیکھا آسم وہاں سے فرار ہو گیا تھا ابو اممہ پر مسلسل برس رہے تھے میری بچی پر اتنا ظلم ہوتا رہا اور تو تماشا دیکھتی رہی بد ذات عورت تیری سگی بیٹی نہیں تھی تو کیا اس کی زندگی پر بات کرے گی ابو تیش میں آئے ہوئے تھے میرے لیے تو یہ نیا صدمہ تھا کہ میری ماں جسے میں اپنی سگی ماں سمجھتی رہی تھی وہ میری سگی ماں نہیں تھی ابو نے زور سے جٹکا دے کر امی کو نیچے گرا دیا بول کیا رشتہ ہے تیرا اس کے ساتھ تب ہی اممہ کانپتے ہوئے بولی وہی جو ایک ماں کا اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے میں اور ابو حیرت سے اس کی طرف دیکھتے جا رہے تھے میری امی کا نام سکینہ تھا وہ انتہائی گریب گرانے سے تلق رکھتی تھی ان کی شادی کام عمری میں ہو گئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی مگر ان کا شہر نشہی تھا کچھ عرصے بعد ہی اس نے سکینہ کو طلاق دے کر ایک توائف سے شادی کر لی تھی سکینہ اپنے میکے واپس چلی آئی ایک دن میرے ابو کا رشتہ آ گیا ان کے ماں باپ نے دیرنہ کی اور نکاح کر دیا میرے ابو ایک امیر بزنسمن تھے مگر امی کی وفات کے بعد ان کو کسی ایسی عورت کی ضرورت تھی جو مجھے ماں کا پیار دے سکے اس لئے ابو نے کسی گریب خاندان میں اپنے لئے رشتہ دیکھا ابو نے پہلے دن ہی امی کو بتا دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو یہاں نہیں لاسکتی اور نہ ہی کبھی اس سے ملیں گی اس کے بعد انہوں نے امی کو اچھی خاصی رقم دی کہ وہ اپنے بیٹے کو ایک اچھے سکول میں ایڈمیٹ کروائے اور وہ بورڈنگ سکول میں پڑے گا اس طرح وہ میری ماں بان گئی جب میں صرف چھے ماں کی تھی امی نے مجھے سگی ماں جیسا پیار کیا میرا خیار رکھا امی تین بار امید سے ہوئیں تینوں بار ابو نے ان کا ابورشن کروا دیا اب وہ کمزور ہو گئی تھی ایک دن ابو نے جا کر اپریشن کروا دیا تھا امی نے بہت منتیں کی کہ مجھے ایک بار ماہ برنے کا حق دے دو مگر ابو نے ایک نہ سنی ان کو یہی ڈار تھا کہ کہیں میری محبت میں کوئی کمی نہ رہ جائے ابو نے انہیں اپنے بیٹے سے ملنے سے روک رکھا تھا ان کی مامتہ تلپتی رہی مگر وہ خموش رہی تھی میں نے جوانی کی تحلیز پر قدم رکھا تو امی اور ابو نے میری شادی کا فیصلہ کیا مگر جب ابو نے ساری پراپٹی میرے نام کر دی تب انہوں نے سوچ دیا کہ وہ ابو سے اس بات کا بدلہ ضرور لیں گی اس دن امی کو مجھ سے بھی نفرت ہونا شروع ہو گئی انہوں نے مجھ سے اور ابو سے بدلہ لینے کا سوچا آسم اصل میں امی کا وہی بیٹا تھا جو کہ پچھلے سال سے میرا شہر تھا امی نے اسے گھر لے کر دیا اور اس کو اس کابل بنایا کہ وہ ابو کا دماد بن سکے آسم نے بھی میرے ساتھ وہی کیا جو میرے باپ نے میری ماں کے ساتھ کیا تھا اس نے مجھے اولاد سے محروم رکھا میں اپنے بیٹے کو آپ کی خاطر روتا چھوڑائی تھی میں نے پیلا کو ماں سے زیادہ پڑھ کر چاہا مگر بدلے میں آپ نے مجھے کیا دیا امی چلا رہی تھی مجھے اولاد کے حق سے محروم رکھا ساری پراپٹی بیٹی کے نام کر دی مجھے کیا ملا میری محبتوں اور چاہتوں کا یہی سلہ دیا آپ نے امی بولے جا رہی تھی میں سنے جا رہی تھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری سگی ماں نہیں ہے پھر میرا سرچے کرانے لگا مجھے کوئی ہوش نہ رہا ابو مجھے ہاسپیٹر لے آئے میرا بی پی خطرناکہ تک لو ہو گیا تھا میں انتہائی نگہ داشت میں تھی ابو نے اپنے دوست کو کار کی جو پولیس میں بڑی پوش پر تھے انہوں نے آسم کو فوری طور پر گرفتار کرنے کا کہا آسم کو کچھ ہی دیر میں فراد اور حبز کے بیجا کیس میں گرفتار کر لیا گیا مجھے ہوش آ گیا تھا مگر میں اب بھی صدمے میں تھی میرے لیے سب سے بڑا صدمہ یہی تھا کہ اممہ میری سگی ماں نہیں ہے میں سکت تکلیف میں تھی ابو نے امی کو گھر سے نکال دیا تھا یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی میں نے ابو سے کہا مجھے یہ پراپٹی نہیں چاہیے آپ یہ امی کو دے دیں آدھا عیسیٰ ابو نے میرے کہنے پر امی کے نام کر دیا اب وہ اپنے پیسوں سے ایک گھر لے کر اس میں رہتی ہیں میری صحت بگڑتی جا رہی تھی میری طلاق ہو گئی تھی آسم جیسے درندے سے میری جان چھوٹ گئی تھی ایک دن امی ہمارے گھر آئی ہاتھ جوڑ کر ابو سے کہا آسم کو ماف کر دیں اور اسے جیل سے رہائی دلوا دیں میں نے ابو سے کہا آپ امی اور آسم کو ماف کر دیں امی کا اتنا قصور نہیں ہے ابو آپ بھی اس میں پرابر کے شریک ہیں ابو سرچو کا سن رہے تھے امی نے کبھی مجھے ستیلی بیٹی نہیں سمجھا مگر آپ نے انہیں اولاد کے حق سے محروم رکھا امی نے میری طرف دیکھا انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ان سے اتنا پیار کرتی ہوں ابو نے آسم کو رہائی دلوا دی ہم وہ شہر چھوڑ کر اسلام آباد آگے ایک سال بعد میں کراچی آئی تو دیکھا امی بہت بری آلت میں ایک سگنل کے پاس بیٹھی ہوئی تھی میں جلدی سے کار رکوا کر وہیں اتر گئی امی میں نے انہیں پکارا وہ مجھے عجیب سی میگاہوں سے دیکھنے لگی بولی کون میں ہوں امی آپ کی بیٹی بیلا تو وہ رونے لگی میں انہیں جلدی سے اپنے گھر لے آئی انہیں نہلایا کھانا کھلایا وہ بہت شرمندہ تھی انہوں نے بتایا آسم نے ان کی پراپٹی دوکے سے اپنے نام کروالی اور وہ گھر بھی بیش دیا وہ تو لڑکیوں کے چکر میں تھا سب کچھ بیش باج کر کہیں گائب ہو گیا تھا تب ہی امی نے کہا تھا بیلا مجھے تمہاری آر لگی ہے آسم نے میرے ساتھ بھی وہی ظلم کیا وہ روز نشے میں مجھے مارتا تھا کہتا تھا کہ میری وجہ سے وہ جیل گیا امی آپ پریشان نہ ہو میں نے کہا آپ ٹھیک ہو جائیں گی پھر میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی وہ بہت کمزور ہو گئی تھی میں نے ان کا بہت خیار رکھا وہ میرے لیے سوتیلی ماں کبھی نہیں تھی امی آج بہت شرمندہ تھی مجھ سے بار بار معافی مانگ رہی تھی بیٹی مجھے معاف کر دو میری آنکھوں پر پٹی بند گئی تھی میں نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ انہیں اپنے کیئے کی سزا مل گئی تھی آپ کے خیال میں کیا مجھے انہیں معاف کر دینا چاہیے تھا یا پھر انہیں ان کی سزا ملی چاہیے